مورنگا یا سوہانجنا اس کے فوائد پہ آج بات کرتے ہیں سوہانجنا کو موجزاتی پودا اور ایک سوپر فوڈ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے درخت کا ہر حصہ خاص ہے سوہانجنا کے پتے، اس کے پھول، اس کے بیج، سوہانجنا کے درخت کی لکڑی، اس کا تنہ، پتوں اور تنے میں سے نکلنے والا پانی جسے سیپ کہتے ہیں ہر حصہ اپنے فوائد رکھتا ہے سوہانجنا کے پھول انہیں کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے سوہانجنا کا تیل اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ زیتون کا تیل، آلیو آئل، یہ جلدی آکسیڈائز نہیں ہوتا آکسیڈائز مطلب گرم ہونے کے بعد اس تیل میں زہریلے مادے نہیں پیدا ہوتے اور یہ کھانے کے تیل میں ایک سیف آپشن ہے اس کے تیل میں آپ کھانا بنا سکتے ہیں ہمیں ہمارے جسم کی گروتھ، ریپیر اور مینٹیننس کے لیے نو مختلف ایسنشل امینو ایسیڈز کی ضرورت ہوتی ہے امینو ایسیڈز ایسے اورگینک کیمیکلز ہیں جو پروٹینز بناتے ہیں پروٹینز سیلز بناتی ہیں سیلز سے باڈی کے ٹیشیوز بنتے ہیں مورنگا میں یہ نو کے نو ایسنشل امینو ایسیڈز موجود ہوتے ہیں اب آتے ہیں اس کی نیوٹریشنل ویلیو پہ اس کی غزائی افادیت کیا ہے مورنگا سے کیلوں کی نسبت سات گنا زیادہ پوٹاسیم ملتا ہے دودھ سے دو گنا زیادہ پروٹین ملتی ہے دودھ سے چار گنا زیادہ کیلسیم ملتی ہے مالٹے کی نسبت سات گنا زیادہ وائٹمین سی ملتا ہے پالک سے پچیس گنا زیادہ آئرن ملتا ہے انڈے سے چھتیس گنا زیادہ مگنیزیم ملتا ہے مو پھلی سے پچاس گنا زیادہ وائٹمین بی تھری ملتا ہے کیلوں سے چھپن گنا زیادہ وائٹمین بی ٹو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مورنگا بلڈ شگر لیولز کو نورمل کرتا ہے شگر کے مریض جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان میں شگر کی علامات کو کم کرتا ہے انٹائے انفلمیٹری پروپٹیز رکھتا ہے جوڑوں کی سوجن کو کم کرتا ہے انٹائے اوکسیڈیشن پروپٹیز رکھتا ہے مطلب جسم میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کے نقصان سے بچاتا ہے انٹائے ایکنی ہے ایکنی سے بچاتا ہے مورنگا کو ڈیفینیٹلی آپ ایک سوپر فوڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اپنا خیال رکھئے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ